اللہ ہوں 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 اللہ آپ کو معلوم ہے اوہد کا میدان کونسا میدان؟ اوہد کا میدان کھاں اور آپ کو معلوم ہے اوہ پہلے پہلے جیت اس کے بعد میں ہار بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا سفتر صحابہ شہید ہو گئے سیونٹی صحابہ کیا ہو گئے شہید ہو گئے لیکن احد کے میدان سے پہلے جو آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ نے فرمایا سابقو الی مغفرات من ربکم و جنت عرضها کا عرض سمائی والارض اللہ نے فرمایا آؤ میدان میں آؤ آج معاف بھی ہو جاؤ گے آج جنب بھی ملے گی آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد بن ربیع بولو کیا نا سعد بن ربیع کئی تڑپ رہے میدان میں کئی تڑپ رہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلاتے اور کہتے ہیں جاؤ 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 یہ لمبا میدان ہے احد کا میدان جو عمرہ میں اور حج میں گئے انہوں نے وہ میدان دیکھا ہوگا احد پہاڑ والا کیونکہ پہاڑ احد پہاڑ اٹھارہ کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے اور یہ لمبا چوڑا میدان اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میرے سعد کو ڈھونڈو سعد بن ربی کو ڈھونڈو اور کچھ مت کہنا کہنا کہ محمد نے تمہیں سلام کہا ہے اب وہ جو کہنے والے گئے نا ان کو تو ڈیوٹی تھی اب وہ کہہ رہے سعد اوہ سعد بن ربی اوہ سعد بن ربی اوہ سعد بن ربی ارے ادھر جا رہے اوہ دیکھا ایک جگہ دیکھا ایک شخص تڑپ رہے تڑپ رہے کھون میں لگو لگانے اور وہ یوں ہاتھ کر رہے ہاں میں سعد بن ربی کہا سعد بن ربی اچھا ہوا تم مل گئے میں امانت پہنچا دو ارے محمد نے تمہیں سلام کہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا سعد بن ربی بدن سے لگو لگان آنکھوں میں آسوں میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا ہاں کہا تمہارا نام لے کر کہا کہا میرا بھی آخری وقت ہے میرے نبی کو تو ایک پیغام دے دینا کہا کیا دے دوں کہا کہہ دینا وَعَلَيْكُمُ السَّلَمُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَقَادُو اور امت کو ایک پیغام دے دینا کہا امت کو کیا پیغام دینا کہا امت کو یہ پیغام دینا کہ دائیں آ جانا بائیں آ جانا رائٹ میں آنا لیفٹ میں آنا دائے آنا بائے آنا آگے آنا پیچھے آنا مگر میرے محمد کے پاؤں میں کٹا بھی چوبے اس کو بڑھتا شپت کرنا میرے پیارو یہ کہہ کر صاحب بن ربی اللہ کو پیارے ہو گئے بولو انہا لیلہی و انہا علیہ راجعون میرے محمد کے پاؤں میں کٹا بھی چوبے اس کو گھوارا ہم تو آنکھوں میں کٹے چوبا رہے ہیں میرے پیارو میرے نبی کے پاؤں میں کٹا چوبے اس کو گھوارا مت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت انس نے پوچھا تھا میرے نبی آپ کو کیا حدیعہ دے دوں آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کے زمانے میں وہ صحابہ آتے تھے آکے حدیعہ دیتے تھے بائے کوئی گھی دے کر جائے کوئی دودھ دے کر جائے کوئی شہد دے کر جائے کوئی درہم دے کر جائے کوئی دینار دے کر جائے بائے حدیعہ سننا تھے ہمارے نبی دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے اور ہمارے نبی نے فرمایا تہادہ تہابو حدیعہ دیتے لہو لیتے رہو محبتیں بڑھتی جائے گی ایک دن حضرت انس آئے اللہ کے رسول میں تو یتیم کوئی گی دیتا ہے کوئی شہد دیتا ہے کوئی دودھ دیتا ہے میں آپ کو کیا دوں میں کوئی حدیعہ دینے کا ہے آپ کو لیکن اللہ کے رسول آپ کو تھوڑے دن کام پر بھیجو گے تو میں کچھ کماؤں گا کماؤں گا تو پیسے ملیں گے پیسے ملیں گے پھر جو حدیعہ آپ مانگو کہ میں آپ کو دوں گا ہمارے نبی نے فرمایا انس ایک حدیعہ چاہیے تم سے بھی چاہیے پوری امت سے مجھے چاہیے کہا کون سا حدیعہ فرمایا جو عیلت قررت و عائنی فی السلام پانچ وقت کی نماز پڑھو گے یہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہے وہ حدیعہ ساتھ بھی ربی نے کیا کہا آگے آؤ پیچھے آؤ دائیں آؤ بائیں آؤ سب جگہ جان دے دینا مگر میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا چوبے اس کو گوارا اب تو روز صوبہ میں نبی کی آنکھوں کو روز صوبہ فجر کی نماز جاتی شرم نہیں آتی ہم کو عید کی نماز پڑھی نہیں واپس پڑھاؤ ہاں بول یا نا بول بھائی ہاں سیکندر کیا آرہے بھائی یا ہاں بول دے یا نا بول دے عید کی نماز پڑھی ارے بولو نہ پڑھی عزان ہوئی تھی ہل درو میں عید کی نماز نہیں ہوئی اکامت ہوئی نہیں ہوئی نا عید کی نماز پڑھی نا عید کی نماز واجب بولو عید کی نماز واجب عید کی نماز سب نے پڑا اور سب اچھے اچھے کپڑے میں نہا دو کے آئے سفید سفید کپڑے میں نہا دو کے آئے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آیا کیونکہ گھن کی عورتوں نے کیا کہا جا جا کم سے کم عید کی نماز تو پڑھنے جا لے یہ دو چار بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر جا تیار ویار کر کے بچے بھی ماں باقیدہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تو جببہ ومبہ پہن کے سب عید کی نماز بہت اچھا لگتا ایک ماحول معلوم ہوتا ہے کہ اب عید کی نماز سے پڑھنے آئے لیکن اکارڈنگ جو شریعت شریعت کے مطابق عید کی نماز واجب یعنی نمبر دو اور روزانہ جو فجر کی نماز آتی ہے وہ اب عید کی نماز پڑھیں نمبر دو والی اور نمبر ایک والی فجر کی نماز چھوڑیں تو یہ شریعت کا مزاق نہیں کر رہے بولو شریعت کا مزاق نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو نمبر دو پہ رکھا اس پر پورا حل درو جمع ہو گیا بچے جمع ہو گئے نہاں دھو کے آگئے اچھے کپڑے پہن کے آگئے اور یہ سب سنت ہے جو کیا سب سنت ہے لیکن عید کی نماز واجب تو واجب بھی رہے گی وہ فرض ہونے والی نہیں اسی لئے اگر کوئی سفر کرتا ہو نا مسافر اگر وہ عید کی نماز نہیں پڑھے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کسی بھی مفتی سے فتوہ پوچھ لو اگر کوئی مسافری اور عید کی نماز نہیں پڑھے نہیں پڑھا نہیں پڑھا عید کی نماز سفر میں ہو عید کی نماز نہیں پڑھا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن سفر والا فجر کی نماز نہیں پڑھے تو کیوں فجر فرض ہے عید واجب ہے عید سب نے پڑھا اور فجر چھوڑا اور عید کے دن تو اور زہر کے بعد تو ایسا لگا روزہ رکھے کتنا بڑا امت پہ احسان کیا اور رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے اللہ سب شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا اور اللہ سب کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے جگہنم میں ڈالتے جیسے رمضان کا چاند آیا شیطان اندر اور عید کا چاند آیا تو شیطان اور عید کی نماز کے بعد پوچھتا ہے where are you my brother کہا ہے بھائی تیرے چہرے پہ کچھ کچھ داڑیا آ گئی کیا ہوئی ان کے دن تو نے کٹنگ نہیں کیا تو یہ زہر کے قائم پہ آہا clean shave ہو کے زہر کی نماز گئی کیونکہ شیطان کو بولتا ہے تو کان چلا گیا تھا بہت یاد کرتا تھا میرے پیاروں کون کون تیار ہو رہا ہے پیار محبت سے بولیں گے تمہیں کو اچھا لگے گا پہلا کام ایک چیز اللہ دیکھ رہا ہے آواز نہیں آنی بلو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس وقت اللہ ہم سے ناراضے اور راضی کرنے کے لئے کتنے کام کرنے تیر اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کا ڈر نمبر دو حضور پاک بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور کی محبت بڑھانا ہے تو ہاں بولو بڑھانا ہے نہیں نہیں ساتھ میں بولیں گے تمہیں کو اچھا لگے گا بولو بڑھانا ہے کیونکہ جمعہ کے لاتے کون کون تیار ہے بڑھانے کے لئے ہاتھ اوپر کرو بولو کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ ہاں حضور کی محبت بڑھانا ہونا تو درو شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو جتنا ہو سکے اور آج تو کونسی رانے ہیں ہاں بس چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون تیار ہے چلو میرے آج ایک وعدہ کرو حلدر والے کہ روزانہ سو مرتبہ پڑھیں گے میں نے آپ سے زیادہ نہیں کہا کتنی مرتبہ پڑھیں گے سو مرتبہ ابھی بمبئی میں بہت بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہوا میرے خاص مربی کہو بلکہ میرے اببہ کے بھی مربی کہو حضرت مولانا مونیر آحمد صاحب آپ کو جانتے ہوں گے دیکھا بھی ہوگا ہم نے دیکھا بھی یہ بہت بڑے اللہ کے ولی بمبئی میں حضرت مولانا مونیر آحمد صاحب یہی رمضان میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مقفیرت فرمائے بہت زبردست اللہ کے ولی انہوں نے کیا کام علوم ایک مرتبہ جانا ہوا انہوں نے بہت عجیب بات کہی کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا یعنی انہوں نے پہلے کا واقعہ سنایا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور کہتے ہیں میرے پاس بہت سارے رمضان میں اعتقاف کے لئے موری دین آئے بہت زیادہ لوگ آتے تھے دو سو دائی سو موری دین آتے تھے کہتے ہیں ایک دن میں نے جھوش میں اعلان کر دیا حضرت مہنم منیر صاحب کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ جھوش میں اعلان کر دیا کہ جو ایک لاکھ درود پڑے گا میں پانسو روپیہ دیا دوں گا آکے میرے کو بول دے ہوئے کہ میں نے ایک لاکھ درود پڑا میں پانسو روپیہ دوں گا کہتے ہیں آنا شروع ہو گئے پانسو 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 میں ختم ہو گئی جھک میں آ رہے ہیں ابھی بھی کہ ایک لاکھ ہو گیا کیا میں نے گھر میں میری بیو کیوں کیا ہے تکاس میں تھے کہا میں نے گھر میں بیوی کو کیلو آیا پیسے کی ٹھیلی بھیجو آئی پیسے کی ٹھیلی آئے کہا اس میں سے پانسو 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 کہا وہ بھی ختم کہتے ہیں میں نے دیکھا ابھی تیرہ آدمی اور کھڑے کتنے ایک لاکھ درود پڑے ہوئے کہا پیسے ختم ہوئے میں نے تیرہ کو بھلا کر کہا اب بھائے ادھار کیونکہ اب تو گھر بھیجوہ ہوں گا تو بیوی بھی کچھ سے ہوگی ٹھیلا تو بھیج دیا اب کیا بات ہی رکھا ہے کہا کہ اب میرا ادھار سمجھو ادھار اب تیرہ آدمی کو پانسو پانسو روپیہ دینا تو کتنا ہوا ہی ساب کرو چھے ہزار پانسو کہتے ہیں میں سو گیا کہہ ہو تیرہ کو کہہ دیا بھائے ادھار کہتے ہیں میں سویا حضرت مہنی مونیر احمد صاحب کہتے ہیں میرا خواب میں جناب نبی کریم صاحب صلی اللہ کو دیکھا ہمارے نبی نے کہا مونیر احمد کیوں پریشان ہوتے ہو تم پر تھوڑی درود پڑھا ہے مجھ پر پڑھا ہے تم کہا کوئی انتظام کرو گے ہم انتظام کریں گے کہتے ہیں بس میرا خواب ختم ہو گیا اور کہتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز ہو گئی کہا فجر کی نماز کہ میں نے دیکھا ایک اچھا جوان ہے اچھا جوان کہ کوئی میرے کوئی حلدروں میں حدیع دے میں پٹ کر کے کھولوں کہیں گے سارا بکھاری آیا تھا ویسا ہاتھ تک میں کوئی حلدروں میں کسی نے دیا نہیں ہے اب تو سمجھو بھائی تھوڑا تو سمجھو کتنا سمجھانے کا کھول کھول کے سمجھانے کا اور مہنمونیر صاحب کہتے ہیں دامت برکاتو اب تو ہم کہیں گے نور اللہ اللہ ان کی مغفیرت فرمائے کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے فورا لی فاپا کھولا میں نے کہا میں کوئی بکھاری مجھ سمجھنا میرا ایک الگ معاملہ ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا تو چھہ ہزار پانسو چھہ ہزار پانسو تو وہ سامنے والا کہتے ہیں آپ نے لیکن اتنا جلدی چون گی نا کہا پانسو پانسو تیرہ کو دینے کے تھے تیرہ آدمی جو دروش شریف پڑھے نا ان کو پانسو پانسو میرے کو دینے کا تھا وہ انتظام ہو گیا تو جوان روکر کیا کہنے لگا ارے رات کو خواب میں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جامعہ مسجد میں جانا وہاں امام صاحب مونہ منیر صاحب ان کو میری طرف سے چھہ ہزار پانسو پہنچا دینا میرے پیارو دروش شریف میں کیا کمال اللہ نے رکھا ہوا ہے اور قسم اللہ کی آپ لوگ عادت بنا لو سو مرتبہ دروش پڑھنے کی آپ لوگ سبحان اللہ کہتے جانا بولو گے بولو گے سبحان اللہ بولو گی لینے بولو نا بولو نا بولو گے انشاءاللہ بولتے جاؤں میرے ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ سو مرتبہ درود پڑھ لے پڑھو گے انشاءاللہ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ سو مرتبہ درود شریف پڑھ لے مجھ پر درود پڑھ لے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ایک ہزار رحمتیں تم پر نازل کرے گا کتنی ایک ہزار پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو مرتبہ درود پڑھ لے سو مرتبہ درود پڑھ لے قیامت میں جہاں اللہ شہیدوں کو کھڑا کرے گا روزانہ سو مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہی کھڑا ہو جائے گا ہمارے نبی نے فرما اے میرا امتی روزانہ سو مرتبہ درود پڑھ لے کل قیامت کا میدان ہوگا پریشان پریشان ہوگا ہمارے نبی فرماتے تیرا نام لے کر پکاروں گا باقاید ہمارے نبی کہیں یہ حل درود والا نام لے کریں ادھر آو ادھر آ تو اس وقت ہم پوچھیں گے میرے نبی آپ کو میرا نام معلوم ہے روزانہ سو مرتبہ درود نہیں پڑھتا تھا تیرا درود نام کے ساتھ میرے اوپر آتا تھا تیرا نام کیسے بھولوں گا اور ہمارے نبی اشارہ کریں گے اشارہ کرتے جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے وہ امتی جنت میں چلا جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف پڑھا کر روزانہ سو مرتبہ درود پڑھ لے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جو حوز کوثر ہوگا حوز کوثر قیامت میں بہت بڑا حوز ہوگا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا بولو سبحان اللہ اور شہد سے زیادہ مٹھا ہوگا بولو سبحان اللہ اور برف سے زیادہ تھنڈا ہوگا بولو سبحان اللہ اور پلانے والے ہمارے نبی ہوں گے یہاں عبو بکر ہوں گے یہاں عمر ہوں گے وہاں عثمان ہوں گے وہاں علی ہوں گے اور ہمارے نبی فرماتے ہیں سو مرتبہ درود پڑھنے والا آجا آجا میرے حوض پر آجا میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کوسر کا پانی پلاؤں گا اور جو کوسر کا پانی پی لے گا لم یزما ابدا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا یعنی ایک بار جس نے کوسر کا پانی پی لیا پیاسا کبھی نہیں ہوگا اگر جنت میں پیے گا تو لذت کے واسطے پیے گا پیاسا ہو کر نہیں پیے گا تو میرے پیاروں پڑھیں گے بولو سو مرتبہ پڑھیں گے میرے بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ سب پڑھیں گے درود پا تو پہلا کام یہ تصور اللہ نمبر دو دروشری پڑھنا اور محبت کے ساتھ پڑھنا بغیر محبت کے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ ہے معلوم ہے ہم محبت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو ہم تو کئا ہیں ہل درود میں فرشتہ آتا ہے ہمارا درود پیک اپ کرتا ہے ایک تھوڑی دل میں مدینہ منورہ بولو سبحان اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہتا ہے وہ ہل درود میں اس کا یہ نام ہے اس نے ابھی ابھی محبت کے ساتھ درود پڑھائے آپ کی خدمت میں لایا ہو ہمارے نبی کہتا ہے جا کے میرے اس امتی کو میرا سلام کہتے ہیں بولو سبحان اللہ اب بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے فرشتہ پیک اپ کرتا ہے ہل درود کے بار بھی نہیں لکے جاتا ہے یہی پر پیکھ کے چلا جاتا ہے کیونکہ ہمارے نبی اور اللہ کا حکم ہے بغیر محبت کے پڑھے اس کو واپس کر دینا ہم کو ایسے درود بھائی ہمارے نبی کو درود کی ضرورت ہے ارے بولو ہاں یا نا ہے ضرورت کہا ہے کی ضرورت ہمارے نبی کو ہمارے نبی کو درود کی کہا ہے کی ضرورت ہے اسی لیے اسی لیے میرے پیارو ایک سوال ہوتا ہے ہم سب ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ پڑھو ہم سب درود پڑھتے ہیں سوال ہوتا ہے اللہ قیامت کا جھتکہ آئے گا پھر مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا قیامت کا جھتکہ آئے گا تو مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا ہم سب تو ختم ہو گئے ہوں گے قیامت کے جھتکے پھر ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا اللہ فرماتے ہیں تم کیوں فکر کرتے ہو میرے فرشتے پڑھیں گے نہ بلو کون پڑھیں گے تو ہم کہتے ہیں اللہ جب دوسرا جھتکہ آئے گا تو فرشتے بھی گئے پھر کون درود پڑھے گا اللہ فرماتے ہیں کیوں فکر کرتے ہو میں خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا اللہ نے فرمایا پڑھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھتا رہوں گا ایک عبادت ایسی ہے اللہ نماز پڑھتے اللہ روزہ رکھتے اللہ ذکر دیتے اللہ حج کرتے ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ خود کرتے ہیں اور وہ ہے مصطفیٰ پر درود پڑھنا میرے دوستو اللہ کی ذات کو عبادت نہیں کہیں گے یہ اللہ کی ذات کی طرف سے اعجاز اور مصطفیٰ کی محبت ہے تو ہم لوگ بھی وہی محبت کریں گے بولو روزہ نے کتنی مرتبہ پڑھیں گے وہ بہت آسان ہے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم آٹھ دس مرتبہ پڑھنے کے وہ دیکھ بار درود ابراہیم پڑھنے کا پھر صل اللہ علیہ وسلم پھر صل اللہ علیہ وسلم کریں گے بولو کریں گے انشاء اللہ کتنے کام ہوگے بولو تکنے کام ہوگا �ndے کام ہوگے ہوں موسیقی